موسیقی اس میں اپنا ہی ملک بھی شامل ہوتا ہے تو اس میں اور پترکاروں کے لیے ذرا سخت کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی ذمہ داری جانتے ہوئے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہماری اپنی سوچ اور رائے ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ اس وقت بتانا ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں پھر سے رشتے خراب ہونے کی شروعات ہو گئی ہے اور میں اس کو پھر اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس میں بڑی سازش ہو سکتی ہے پاکستان نے حالیہ لاہور بم دھماکے کا الزام بھارت کی خفیہ ایجنسی رو پر لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو باتچیت بند پڑی ہے انڈاریکٹ یا خفیہ طریقے سے اس کے نئے سیرے سے شروع ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے 23 جون کو لشکر تیوہ چیف حافظ سعید کے گھر کے باہر لاہور میں جوہر ٹاؤن میں ہوئے دھماکے میں بھارت کا ہاتھ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے بھارت کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی ہے بھارت کی فورن منسٹری کی طرف سے ابھی تک کوئی سرکاری رییکشن نہیں آیا ہے لیکن سورسز نے انڈین ایکسپریس کو بتایا ہے کہ پاکستانی الزام بے بنیاد اور جھوٹے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اب لاہور بم دھماکے کا الزام بھارت کے خلاف لگا کر بھارت سے باتچیت کے چانسز کو خود ختم کر رہا ہے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اپنی پریس کانفرنس میں کشمیر کے سلسلے میں بھی بہت کچھ کہا ہے اسی موقع پر جب بھارت پر لاہور دھماکے کا الزام لگایا ہے پاکستان کے میڈیا کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان نے سوشل میڈیا پر دیے گئے میسیج میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کو آج جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے کی جانچ کے نتیجوں کے بارے میں ملک کو جانکاری دینے کا آرڈر دیا ہے میں ثبوتوں کا پتہ لگانے میں پنجاب پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کی کوششوں اور رفتار کی تعریف کرتا ہوں اور ہماری سبھی سیول اور فوجی خفیہ ایجنسیوں کے غیر معمولی تالمیل کی تعریف کرتا ہوں عمران خان نے سیدھے نیدرلی کو اس دھماکے کے لیے ذمہ دھارایا جس میں تین لوگ مارے گئے اور بیس سے زیادہ زخمی ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس غیر انسانی ٹیررزم حملے کی پلاننگ اور سپورٹ کا تعلق پاکستان کے خلاف ٹیررزم کی بھارت کی سپانسرشپ سے ہے انہوں نے ساتھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس دشت ویوہار کے خلاف انٹرنیشنل ریسورسز کو اکٹھا کرنے کی بھی اپیل کی ہے عمران خان سے پہلے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مہید یوسف نے کل اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں بھارت کے خلاف الزام لگایا یہ دھماکہ لاہور میں 23 جون کو جوہر ٹاؤن میں جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید کے گھر کے نزدیک ہوا تھا بھارت کا الزام ہے کہ 2008 کے ممبئی ٹیرر حملوں میں حافظ سعید ماسٹر مائنڈ تھا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی صلاحکار مہید یوسف نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے لاہور میں جو ٹیرررسٹ بم دھماکہ ہوا تھا اس کے تار بھارت سے جڑے ہیں اور اس کے ماسٹر مائنڈ کا تعلق بھارت کی خفیہ ایجنسی رو سے ہے انہوں نے کہا کہ آج میں پورے یقین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس حملے کا تاناوانہ پاکستان کے خلاف بھارت کے ذریعے پرائیوجیت یعنی اسپانسر ٹیررزم سے جڑا ہے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی صلاحکار مہید یوسف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ باتچیت کو نئے سرے سے شروع کیے جانے کا خواہش مند تو ہے لیکن چونکہ وہ بھروسہ بحال نہیں کر سکا اس لیے نئی دلی اور اسلام آباد کے بیچ کانٹیکٹ رک گیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کو خاص درجہ بحال کرنے کے بارے میں بھارت کے نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں دکھائی دے رہی اور اس وقت سے لے کر اب تک بھارت نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھارت کے پرائم منسٹر نریندر موڈی کے ساتھ ابھی حال ہی میں کشمیری لیڈرز کی میٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سرکار کشمیر معاملے کے بارے میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ بھی بھروسہ بحال نہیں کر پائی ان کے مطابق بھارت کو سپورٹ کرنے والے کشمیری لیڈرز نے بھی کشمیر کے بارے میں نئی دلی کے نظریے میں تبدیلی کی اپیل کی ہے اور پرائم منسٹر نریندر موڈی سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اسلام آباد سے بات کریں آپ کو یاد دلا دوں کہ تقریباً دو ہفتے پہلے پاکستان کے فورنڈ منسٹر شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے تولو نیوز چینل کے ساتھ انٹرویو میں الزام لگایا تھا کہ بھارت افغانستان کی زمین سے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کی کارروائی کرتا ہے لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ پائے تھے آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ ہی مہینے پہلے بھارت اور پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا ایسی بھی رپورٹیں تھیں کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی صلاحکار آجید دوول نے پاکستان کے ذمہ داروں سے تیسرے ملک میں ملاقات کی ہیں جب بھی بھارت اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں تب ہی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے پھر سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں میرا اب بھی یقین یہی ہے کہ دونوں کے بیچ تعلقات کو خراب کرانے میں وہی طاقتیں ہیں جو پڑوسی ملکوں کے بیچ تناؤ چاہتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کا بازار گرم رکھنا چاہتے ہیں آخر میں آپ بتائیے کہ لاہور دھماکے کے سلسلے میں بھارت کے خلاف پاکستان کے ذریعے لگائے گئے الزام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں لکھیں تینکیو دنیوارد شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں